موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام للأتمان للاکملان على خاتم الانبیاء والسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجماعین اما بعد قال اللہ تعالى في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة رب شرح لي صدری ویسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرین الكرام اور معزز خواتین اسلام پیغام سیرت النبی یہ دلچسپ پروگرام لے کر آج میں پھر حاضر ہوں آپ سب کا پرتفاق استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پشلی گفتگو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کی بابت چل رہی تھی کہ آپ نے گیارہ نبی میں مکہ ہی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرا نبوت کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر شوال کے مہینے میں اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی یہ اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی تمام ازواج متحرات کے درمیان یہ اکیلی وہ کماری خاتون ہیں جن کو کمارہ ہونے کا شرف حاصل ہے یہی وہ خاتون ہیں جن کو اسلام کے ماننے والے فقیحت الاسلام کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے اسلام کی جو خدمتیں انجام دی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جس قدر امت تک پہنچایا ہے یہ امت پر یقیناً ہم معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے آپ اگر رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تحجد کی ادائیگی کرتے تھے تو معائشہ بتاتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا سر میرے پاؤں سے لگتا تھا چھوٹا سا گھر تھا اس گھروندے میں آپ یہ عبادت کرتے تھے اور مجھ سے آپ کا سر ٹچ ہو جایا کرتا تھا لیکن آپ کی نماز جاری رہتی تھی آپ نماز کو نہیں توڑتے تھے ایک ایک بات امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے لے کر آپ کے تمام اعمال کو امت تک مہچایا ہے اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی فضل عائشتہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام یہ حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری اور دیگر عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانا یہ تمام دوسرے کھانوں میں سب سے افضل ہوا کرتا ہے عرب کے لوگ سرید بہت پسند کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے سرید یہ کھانا تمہیں بہت محبوب اور افضل ہے تمام کھانوں میں ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے دوسری عورتوں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام تر محبت تمام تر وابستگی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً انہیں بھی تنبیحات کی ہیں ان کے اصلاح کے لیے یا ان کی خیرخواہی کے لیے آپ نے جب کبھی ایسی کوئی کمی محسوس کی تو آپ نے انہیں یا تو درگزر کیا ہے یا انہوں ان پر سمجھایا ہے آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ ایک بار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا انہا قدا وقدا تعانی انہا قصیرہ کہ صفیہ کے بارے میں آپ کیا ذکر کرتے ہیں صفیہ تو محسوس کیجئے اپنے اس چہتی بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوچ کر کہ حضرت عائشہ بڑی فضیلت والی ہے بڑی فقیہ ہیں آپ نے انہیں نظر انداز کر دیا نہیں یہاں پر کمی تھی ایک کوتاہی ہوئی تھی جس کے وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو تنبیح کی اور کہا انہا کہ قلتی کلیمتن لَو مُزِجَتْ بِمَا الْبَحْرِ لَمَزَجَتْ حُو آپ نے ایسی بات کہ دی ہے عائشہ تفیہ کے بارے میں کہ اگر اس بات کو میں لے جا کر سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دوں تو اس کا پانی گدلہ ہو جائے یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ان کی کمی اور کوتاہی یاد دلائی اس سے کیا پیغام ملتا ہے اگر ہم کسی کے سچے دوست ہیں تو ہمیں ان کو برائیوں سے بچانے کی ہر وقت فکر رکھنی چاہیے اگر ہم کسی کے سچے دوست اور ساتھی ہیں تو ہمیں ان کو بھلائی کی راہ پر گامزن کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ میں دوست ہوں تو میں جو چاہوں میرا دوست کرتا رہے یا میرا دوست جو چاہے اچھا اور برا کرے میں خاموش رہوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ثبوت اس انداز میں دیا کہ آپ نے ان کو جب کمی کوتاہی ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ نے ان کو رہ راست پر لگایا آپ نے ان کو تنبیح فرمائی یہی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کتاب نکاح کی روایت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے عبادی تھی اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت زینب بنت جہش نے اپنے خادم کو کچھ چیزیں پیالے میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور گفٹ بھیجیں خادم لے کر آئے دروازہ ناک کیا دروازہ کھلا پیالہ خادم کے ہاتھ میں ہے اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کیا ہے کہا زینب نے بھیجا ہے نبی کے لئے تحفہ ہے اما آئیشہ کی غیرت جاگ گئی انہوں نے اس پیالے کو ٹھو کر مار دیا اور وہ پیالہ گر پڑا ٹوٹ گیا اس میں رکھی ہوئی چیزیں کھانے پینے کیوں بکھر گئیں منتشر ہو گئیں کیا ہوا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کی رحمدلی اور شفقت دیکھئے آج کے نوجوان ہوتے تو ساری پشتیں اکھار کر بخاننے لگتے نہ جانے کیا کیا کہتے بلکہ کیا کیا کرتے ہم تصور نہیں کر سکتے آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو سپیریر اور اپنی بیویوں کو انفیریر یعنی اپنے آپ کو برتر اور بیویوں کو کم تر سمجھتے ہیں اسلام نے نیکی کی بنیاد پر کسی کو افضل مانا ہے تقوی کے بنیاد پر کسی کو اللہ کی نگاہ میں محبوب قرار دیا ہے صرف جنس کے مختلف ہونے کے بنیاد پر کہ آپ مرد ہیں اور فلاں عورت ہے اس لئے آپ اس طرح سے امتیاز برتے نظرین اکرام یہ بالکل مناسب نہیں ہے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پیالہ گرا ٹھوکر ماری گئی ٹوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اٹھ کر کے آپ نے ٹوٹے ہوئی پیالے کے چوروں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ رکھ دیا آپ نے خادم سے کہا خادم ٹھہرو تاجب نہ کرو قد غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے عائشہ کو غیرت آگئی ہے اس لئے انہوں نے ایسا کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر رکھی ہوئی جو چیزیں بکھر گئی تھیں خجور وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں آپ نے اسے بھی اکٹھا کیا جمع کیا اور لے جا کر ایک جگہ رکھا اور کہا کہ یہ تو تحفہ ہے اسے کھانا ہی چاہیے اور پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ امہ عائشہ کے گھر کے کونے میں جہاں برتن رکھے ہوئے تھے آپ گئے اور آپ نے امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ اٹھایا جو صحیح سالم تھا اور لاکر خادم کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا خادم لے جاؤ زینب کو دے دینا کیونکہ عائشہ نے ان کا پیالہ توڑ دیا ہے تو ان کو اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا کیا شفقت تھی کیا مہربانی تھی کیا اصلاح کا کیسا انداز تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے قرآن نے کہا ہے یعنی نبی یقیناً آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو خواتین کے بارے میں آپ نے امت کو بارہ تلقین فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے آخری عمر میں بھی آپ نے خواتین کے تعلق سے یہ جملے ادا فرمائے ہیں استعصو بالنساء خیرہ کہ خواتین کے بارے میں اچھے بات کی وسیعت کو قبول فرماؤ یعنی ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرو انہیں اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہو ان کے ساتھ سختی مت کرو کہیں رفقم بالقواریر کے الفاظ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ خواتین شیشے ہیں تم انہیں توڑو نہیں ان کے ساتھ نرمی برتو تو یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ تم بھی اپنی خواتین کے ساتھ نرمی برتو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ خاتون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے بیماری کی حالت میں ہے اور پوچھ رہے ہیں کس کی باری ہے کل میں کہاں رہوں گا لوگوں کو پتا چلا کہ شاید آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کی تلاش میں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ کے گھر پہنچا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک اما عائشہ کی گوت میں رکھا ہوا تھا یہ حضرت عائشہ ہیں یہ ان کی فضیلت تھے جن کے بارے میں نبی کہا کرتے تھے کہ یہ خواتین پر ایسے ہی فضیلت رکھتی ہیں جیسے سرید کھانا دوسرے کھانوں میں فضیلت والا ہے ناظرین یہی گیارہ نبوی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی کچھ واقعات اور بھی ایسے رونما ہوئے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی جو کوششن چل رہی تھی آپ جس طرح سے قبائل کو دعوت دیتے تھے اس طرح سے افراد کو بھی آپ انڈیویجیل لیول پر ایک ایک سے مل کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے انہیں توحید بتاتے تھے گیارہ نبوی ہی کے اندر مدینہ کے ایک شخص سوید بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یسریب کے رہنے والے تھے یہ ایک اچھے شاعر تھے عربی زبان کے ماہر انسان یہ جب حج کرنے کے لئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی افتگو ہوئی اس درمیان انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس جو کچھ ہے جیسا کلام ہے شاید وہی آپ کے پاس بھی ہے اصل میں یہ بہت ہی ماہر کلام تھے سوجبوش کے بڑے ہی پختہ تھے اسی لئے ان کی قوم کے لوگ ان کو سوید الکامل کہتے تھے کامل یعنی بالکل مکمل پختہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سنی تو کہا سوید ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس بھی ایک اچھا کلام ہے تو سوید نے سنایا اور کہا میرے پاس یہ حکمت لقمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اس سے بھی اچھا کلام ہے اس سے بھی اچھی چیز ہے جو ہدایت ہے جو سرابہ نور اور روشنی ہے سوید نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیتیں ان کو سنائیں جس کے بعد وہ متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کلام میں نے ابھی تک نہیں سنا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا وہ اسلام لے آئے اور اس کے بعد پلٹ کر کے وہ یسری بیانی مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اسی درمیان ایک جوان جس کو ابو ذر غفاری کہا جاتا تھا جو مدینہ کے اطراف کے ایک دیہات میں رہنے والے تھے اور قبیل غفار کے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا ابو ذر غفاری کو جب پتا چلا کہ مکہ میں کوئی ایسا انسان نمودار ہوا ہے ظاہر ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو ابو ذر غفاری کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جاؤ ان سے ملاقات کرو ان کی باتیں سنو اور مجھے آ کر خبر بتاؤ ابو ذر غفاری کے بھائی گئے مکہ کو روانہ ہوئے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے آپ کی باتیں سنی اور واپس آئے ابو ذر غفاری نے پوچھا کیا خبر ہے ان کے بھائی نے جواب دیا اللہ کے قسم میں نے بہت اچھا کلام سنا ہے اللہ کے قسم میں نے ایک ایسا انسان دیکھا ہے ایک ایسے انسان سے ملاقات کی ہے جس کی باتیں بڑی اچھی ہیں جو بھلائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے لیکن اس سے تشفی نہ ہوئی ابو ذر غفاری نے کہا جب مجھے تشفی نہ ہوئی تو میں نے خود رختے سفر باندھا اور میں نے مکہ جانے کا ارادہ کر دیا کہ خود جا کر کے میں ان سے ملتا ہوں اور ذرا حالات کا پتہ لگاتا ہوں وہ کون ہیں اور ان کا دعویٰ کتنا سچا ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے سامان خرد و نوش لیا اپنا ڈنڈا اٹھایا اور کپڑے پہن کر کے میں مکہ کو روانہ ہو گیا جا کر مکہ پہنچتا ہوں اور سہنے کعبہ میں قیام کرتا ہوں وہیں زمزم پی کر کے رہتا ہوں کسی کو پوچھتا نہیں کہ وہ کون ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا بھی نہیں تھا اس لئے کہ میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ان کو پر ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں کہیں وہ مجھے بددین کہیں وہ مجھے صابی یا کہیں وہ مجھے اس نبی کا چاہنے والا اور اس کا معاون و مددگار نہ سمجھ بیٹھے اور میرے خلاف کارروائی کریں اس لئے ابو ذر کہتے ہیں میں نے وہی پر رات اور دن گزارے اور میں انتظار میں تھا کہ میری ملاقات محمد بن عبداللہ سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے کسی سے پوچھا نہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کا مجھ سے سامنا ہوا رضی اللہ تعالی عنہ وردہ اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ اجنبی آدمی ہو ابو ذر نے جواب دیا ہاں میں ایک اجنبی ہوں میں ایک اجنبی ہوں یا صریف کے پاس سے آیا ہوں کہا ٹھیک ہے تو پھر چلو میرے ساتھ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں راستے میں ان کے ساتھ گیا لیکن نہ میں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی سوال کیا میں ان کے گھر پہنچا رات بھر رہا اور صبح کو پھر میں مسجد حرام آ گیا کیونکہ مجھے تلاش تھی محمد بن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے حضرت علی سے کچھ نہیں کہا اس لئے کہ میں وہاں کے حالات نہیں جانتا تھا نہ لوگوں کے مزاج سے واقع تھا پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بار مطبیڑ ہوئی اور حرم ہی میں حضرت علی پوچھ بیٹھے کہ آخر کس سے ملنا ہے کس کام کے لئے آپ اپنے شہر سے آئے ہو اتنا دور کا سفر کر کے اب عزر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے کہا کہ اگر معاملہ چھپا کر رکھو رازداری برتو تو میں آپ کو بتاؤں حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا راز میں رکھوں گا بتائیے تو اب عزر غفاری نے کہا کہ میں اس انسان سے ملنے کے لئے مکہ آیا ہوں جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے میں اسے دیکھنا اور اسے ملنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ آؤ میں چل رہا ہوں انہی کی جانی میں بڑھ رہا ہوں اور وہاں پہنچ کر کے تم ملاقات کر لینا اگر راستے میں اسی طرف سے کوئی خطرہ والی بات ہوگی تو دیکھنا میں دیوار کے کنارے لگ کر ایسا محسوس ہوگا کہ میں جوتے سیدھا کر رہا ہوں پھر تم اپنی تدبیر کر لینا اور خطرے کو محسوس کر لینا اور اگر اسی کوئی بات نہیں ہوئی تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا حضرت ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ میں اسلام لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ مجھے اسلام پیش کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہو گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر دیکھو اس معاملے کو ذرا چھپا کر رکھو اعلان ابھی مت کرو ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف دی جائے تمہیں ستایا جائے تو ابھی چھپا کر رکھو لیکن ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور اس کا اعلان کروں گا اگر یہ بات حق ہے آپ نبی برحق ہو تو اس کا اعلان ہونا چاہیے چنانچہ ابو ذر مسجد حرام میں آئے خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور زوردار انداز میں کلمہ شہادت پڑھا جبکہ کفار مکہ مہاں موجود تھے ان کی محفلیں جمع ہوئی تھیں اور یہ کہنے لگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد حاصل اللہ کے بندے اور اس کے رسول لوگوں نے سنا تو کہا دیکھو اس بددین کی خبر لو اس بددین کی خبر لو اس کے بعد لوگ مش پر پل پڑے مجھے مارنے لگے اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بچایا مجھے انہوں نے جھک کر کے دیکھا اور کہا یہ قبیل غفار کا آدمی مکہ والو تم ایسے انسان کو مار رہے ہو جو قبیل غفار کا ہے وہ غفار کا قبیلہ جو تمہارے تجارت کے راستے میں ہے تم اس کی پٹائی کر رہے ہو کیا تمہیں کچھ ہوش و حواظ بھی ہے تمہارا راستہ انہی کے قبیلے سے انہی کے گاؤں سے ہو کر گزرتا ہے آخر تمہیں اپنے بزنس کی فکر نہیں ہے اس پر لوگ وہاں سے چھٹ گئے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اب عزر کہتے ہیں کہ پھر دوسرے روز جب میں مسجد حرام گیا اور جیسے پہلے دن مجھے لوگوں نے مارا پیٹا زدو قوب کیا تھا آج بھی لوگوں نے میری پٹائی کی لیکن آج بھی اتفاق سے حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سہن کعبہ میں موجود تھے انہوں نے آ کر مجھے بچایا اس طرح یہ کچھ سعادت مند لوگ خوش نصیب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہی سعادت مند روحوں میں ایک ہیں حضرت تفیل بن عمر الدوسی یمن کے رہنے والے یمن کے قبیل دوس کے سردار انہوں نے بھی حجر عمرہ کا ارادہ کیا مکہ آنا چاہا اور مکہ والوں کو اس کی خبر پہنچی تفیل بن عمر الدوسی بھی گیارہ نبوی کے اندر مکہ تشریف لا رہے ہیں ابھی مسلمان نہیں ہیں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا اچھا استقبال کیا اس کا احتمام کیا اور جب تفیل بن عمر الدوسی مکہ پہنچے تو والہانہ استقبال ان کا کیا گیا اور ان سے یہ بھی کہا گیا تفیل تم ایک شاعر ہو عربی زبان کے ماہر ہو سب کچھ ہے لیکن دیکھو ہمارے شہر میں ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس کی باتیں مت سننا اس کی باتیں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندان اور ہماری جمعیت کا شیرازہ منتشر ہو گیا ہے باپ اپنے بیٹوں سے جدا ہے بچے اپنے باپ سے جدا ہیں شہر اور بیوی میں اس نے جدائی پیدا کر دی ہے بھائی بھائی میں اس نے روڑے ڈال دیئے ہیں ان میں سے ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ایک مومن ہے دوسرا غیر مومن اس طرح ہمارے خاندانوں میں دراریں پیدا ہو گئی ہیں محمد بن عبداللہ کے باتوں کی وجہ سے تو دیکھو ان کی باتیں نہ سننا تفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں مجھے اس قدر یہ بات پلائی گئی اس قدر میرے کانوں میں رس گھولے گئے کہ مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ یقیناً مجھے پرہیس کرنا چاہیے کہیں ان کا جادو مجھ پر بھی نہ چل جائے لیکن تفیل کہتے ہیں احتیاط کے طور پر میں نے مسجد حرام میں جاتے ہوئے اپنے کانوں میں روئی کے پھاہے ہم نے بنا کر ڈال لئے کان ہم نے بند کر لئے کہیں محمد کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے ان کا جادو نہ چل جائے تو فیل کہتے ہیں لیکن کسی طرح اللہ نے مجھے نبی کی بات تناہی دی میں نے کان سے پھاہے نکالے اور میں نے سوچا کہ آخر میں تو عربی زبان کا ایک ماہر انسان ہوں شاعر ہوں نقاد ہوں آخر ایسی کونسی بات ہے کہ مجھے سننا ہی نہیں چاہیے میں ضرور سنوں گا اچھا برا تو جانتا ہوں میں اگر بات اچھی ہوگی تو ایکسپٹ کرنے میں کوئی بات نہیں تو میں چھوڑ سکتا ہوں میں تو دانش و بینش رکھنے والا میں تو اقل و خرد رکھنے والا انسان ہوں میرے پاس اللہ رب العالمین نے اقل مہیا فرمائی ہے اور میں ایک اچھا شاعر بھی ہوں اچھے بری کی تمیز تو کر ہی سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کان سے روئی کے پھاہے نکال کر ہم نے پھینک دیئے اور ہم نے نبی کی تلاوت سنی متاثر ہو گئے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے قسم اس سے پہلے ایسا کلام سنا ہی نہیں تھا پھر کیا ہوا تو فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوئی ہے میں تھوڑی دوری سے تھوڑے فاصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا اور آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں آپ آگے جا رہے ہیں میں پیچھے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کے گھر پہنچتا ہوں جب آپ داخل ہوتے ہیں میں آپ کے دروازے کو ناک کرتا ہوں مجھے بھی گھر میں آنے کی اجازت ملتی ہے بیٹھتا ہوں پورا ماجرہ کہ سناتا ہوں کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آنے پر میرا استقبال تو کیا گیا لیکن مجھے آپ سے روک دیا گیا تھا کہ دیکھو ان کی باتیں مت سننا اس کی تاثیر تم پر ہو جائے گی جادو ان کا چل جائے گا پر اللہ کے قسم میں نے ایسا کلام آپ سے سنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی سے نہیں سنا تھا آپ مجھے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت ان کے پاس کی متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ یہ اسلام کی حقانیت ہے اس سے میرے بھائیو پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کا کلام یہ ایک مؤثر ترین کلام ہے اس کا سننا یہ نہ صرف باعث برکت بلکہ عجب تاثیر رکھنے والا کلام ہے ہمیں کسی کو دعوت و تبلیغ کرنا ہو تو ہمیں قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرنا چاہیے وضاعت خود اس کی آیات یہ تاثیر رکھتی ہیں اور لوگوں کی دلوں میں سماتی ہیں بطور خاص اگر وہ اس زبان کو سمجھنے والے لوگ ہوں تو متاثر ہوئی بغیر نہیں رہتے یہ تھے وہ چند لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول لیول پر اکیلے اکیلے آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا آغوش اسلام میں آگئے باتیں اور بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کی زندگی میں کس طرح پھلتی پھولتی اور بڑھتی رہی اور لوگ آپ کے ہم نمہ بنتے رہے لیکن وقت ہو گیا ہے اس لئے ناظرین میں یہی پر رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ